بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں جو ہماری ریسپیز ہیں وہ بہت اچھی ہیں اچھا بینگن کے لیے میں یہ کہوں گی بعض لوگ بینگن بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بعض گھرانوں میں بینگن پسند نہیں کیے جاتے ہیں کہ بہت ہی اچھے سے مزیدار سے بینگن ہے ضرور آپ نے ٹرائے کرنے ہیں ہیدر آبادی جو بینگن کے نام سے بینگن ہمارے مشہور ہیں وہ بھی مغل دور سے سٹارٹ ہوئے اور اس کے بعد ہیدر آباد میں بے انتہا مشہور ہوئے اور اس کے نام سے آج جانے اور پہچانے جاتے ہیں تو آج جو ہم بینگن کا مسالہ بنانے جا رہے ہیں وہ بھی بڑا زبردستہ ہے اس کے ساتھ ہی آندھرا سٹائل چلی چکن آندھرا کی جتنی بھی کزین ہے بہت ہی سپائسی ہارٹسٹ کزین میں اس کا شمار کیا جاتا ہے کیونکہ وہاں مرچوں کی کافی کاشت بھی کی جاتی ہے وہاں پر چٹنیاں اچار اور مرچ مسالہ کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے کھانوں میں ان کے کرڈ رائز بہت زیادہ فیمس ہیں ٹمرین رائز یعنی کے املی کے ساتھ رائز اور ان کو گرین چلیس کے ساتھ ہی سرف کرتے ہیں تو کافی ساری ان کی چیزیں ہیں جو فیمس ہیں ہر جگہ کا جو کھانا ہے تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو کھانے کا سٹائل کھانے کی پریزنٹیشن تمام چیزیں چینج ہوتی چلی جاتی ہیں اور یہی اس جگہ کا کلچر کہلاتا ہے تو بہت ہی اچھی سی ڈیفرنٹ طرح کی آج ہم تیار کریں گے چکن ہمارے گھروں میں پک رہی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کیوں نہ اس کو کچھ ڈیفرنٹ انداز میں بنایا جائے اور آج کے شو میں ہمارے ساتھ ہے ڈیو ڈرپ اور ڈیو ڈرپ والوں کی دھیر ساری پروڈکٹس ہیں جو اویلیبل ہیں اور ہم اب آج ان کا آئل یوز کرنے جا رہے ہیں ہم آج یوز کرنے جا رہے ہیں ٹومیٹو پیسٹ اور الیون ایئرز آل موسٹ ان کو ہو گئے ہیں مارکٹ میں بسم اللہ سٹور کے نام سے ان کا سٹور بھی ہے آن لائن وہ تمام لوگ جو جاتے ہیں گھر پیٹھے چیزیں آ جائیں اور آن لائن آج کل ہم سبھی لوگ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں تو بسم اللہ سٹور پر آپ جائیں اور ان کی پروڈکٹس کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں تو بہت ہی کنوینینٹ بہت ہی ایزی اور بیسیکلی ان کا جو سٹارٹ ہے وہ زیتون سے ہوا کاؤنٹر پر چلتے ہیں اور زیتون کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کتنے زیادہ ہیلڈی ہیں زیتون میں کتنی ساری بیماریوں کا علاج ہے زیتون کو استعمال کرنے میں زیتون کے آئل کو استعمال کرنے میں تو آج جو ہم پومس آئل یوز کرنے جا رہے ہیں ڈیو ڈروپ والوں کا یعنی کہ آلیو آئل میں آج ہم تیار کریں گے اپنا کھانا اور دکھاتے چلیں آپ کو کہ نہ صرف ان کے آلیوز ہیں بلکہ یہ ان کے آئلز ہیں کافی ساری پیکجنگ میں بڑی باٹلز چھوٹی باٹلز بہت ہی زبردستی ہیں اور پور کرنے میں بڑے ساری ایزی ہیں اس کے علاوہ آلیوز کے بھی بڑے اور چھوٹے ٹن بیمبو شوٹس ہیں ان کے پکلز ہیں مختلف ہم سب ہی لوگ پکلز بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں گالک ہے لیمن ہے کیوکمبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب چلی پکلز بھی ہیں جو کافی ساری ان کی ویرائیٹی ہے ¡وہے جگہ بہت ایزی لی آپ کو دستیاب ہیں! اب آجاتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور سب سے پہلے آپ کو اجزہ جو ہیں وہ نوٹ کروا دیتے ہیں آئ، آ آ ministra style چکن چلی بنانے کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو چکن چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے دہی لیسان ادھرك کا پیسٹ हری مرچوں کا پیسٹ پسی ہوئی حلدی نمک اور اس کے علاوہ ایک تڑکہ سا ہم اس کو لگائیں گے جس کے لیے پیاز آئیل پومس آئیل ہم یوز کریں گے ہری مرچیں ہیں اگین کڑی پتہ ہے سویا سوس ہے اور نمک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے مرینیشن کے لیے بول میں چکن لے لیں گے دہی اور ادرک لیسن کا پیسٹ ہری مرچوں کا پیسٹ ہم نے لے لینا ہے پسی ہوئی حلدی اور نمک ڈال کے ہم اس کو مرینیٹ کر دیں گے اور پھر بلینڈر میں ہم نے ہرا دھنیاں کڑی پتہ اور زیرہ شامل کر کے اس کو تھوڑا سب بلینڈ کر کے ہم نے ایک طرف رکھ لینا ہے تو میں یہاں سے لے لیتی ہوں مکسنگ بول اور سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ چکن کو مرینیٹ کر لیتے ہیں اس میں ہم اٹ کرنے جا رہے ہیں دہی ہم چیزوں کو تھوڑا جلدی جلدی کرتے ہیں آپ آرام سے سکون سے اس کو ٹائم دیجے گا اٹ لیسٹ 30 منٹس چلیں اس میں ہم نے لے لیا دہی لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور میں سوچ رہی ہوں آپ لوگوں سے کوئی بہت ہی آسان سا سوال کر لیا جائے جس کا آپ لوگ ہمیں بہت ایزیلی جواب دے سکیں کیونکہ ہمارے پاس ہے اینکس کا بہت ہی زبردست سا ویجیٹیبل سلائسر چلیں ان تمام چیزوں کو کر لیتے ہیں مکس اس میں ہم تھوڑا سا شامل کریں گے سالٹ بینگن سے بننے والی کچھ ہم آپ ہمیں ریسپیس کے نام بتا دیں اگر آپ نے ہمارا انٹرو دیکھا اور ایک تو ہم نے بھی آپ کو بتا دیا پھر ساری چیزیں بینگن سے ہم تیار کرتے ہیں بناتے ہیں تو آپ ہمیں کچھ کے نام بتا دیجئے اسپیشلی جو بہت ہی زیادہ فیمس ہیں گھروں میں تیار کی جاتی ہیں تو آپ ہمیں ضرور بتائیے اچھا یہاں پہ ہم نے ایٹ کیا نمک ہری مرچوں کا پیسٹ دہی اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے چکن آپ نے اس کو کچھ تیر کے لیے میری نیشن دے دینی ہے تکریباً 30 منٹ ضرور دے دی جیگا اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور کچھ پتے کڑی پتے کے اور ہم نے لے لینا ہے زیرا اور ان تمام چیزوں کو ہم تھوڑا سا پیس لیں گے تو یہاں سے میں لے لیتی ہوں ہرا دھنیا یہ ہم لے لیتے ہیں اور اس کو ہم رفلی چاپ کر لیتے ہیں کم سے کم پانی میں پیس لیجے بلینڈر میں پیس نہ چاہتے ہیں بلینڈر میں آپ اس کو پیس لیجے جیسے آپ کو ایزی اور آسان لگتا ہے اور اس میں ہم لے لیتے ہیں تھوڑے سے کڑی پتے سٹرونگ سا ان کا فلیور ہوتا ہے تین چار پانچ ہم نے لے لینا ہے کچھ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جب ہم اس کو بھگار لگانے جا رہے ہوں گے اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے زیرا تو میں اس میں شامل کر دیتی ہوں تھوڑا سا زیرا زیرا چلا گیا اور ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے یہ جو ہمارا ہرہ مسالہ ہے یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس کو ہم پیس لیتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا بھگار لگائیں گے اور چکن کو ہم نے کک کر لینا ہے پھر ہم یہ مسالے اس میں جو پیس رہے ہیں ہرہ مسالہ ہے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چلیں یہ تمام چیزیں ہم نے اس میں شامل کی آپ نے ہمیں جواب دینا ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں مسیج کر سکتے ہیں مسالہ ڈی ڈی ڈابلیو ٹی اپنے شہر کا نام پھیج دیجے ٹروپیل ایٹ ون پہ تاکہ آپ کا نام قرآن دازی میں شامل ہو سکے چلیں ہرہ دھنیا کڑی پتہ اور زیرہ اس کو ہم نے اچھا سا پیس لینا ہے بلینڈر میں یا جس میں آپ ڈرائے مسالہ پیستے ہیں جس سے آپ کو ایزی لگتا ہے بری سی نکسنگ بھی کرتے چلتے ہیں بریک کا بھی ٹائم ہو چکا ہے میں اس کو پیس لیتی ہوں چکن کو ہم میرینیٹ کر چکے ہیں واپس آتے ہیں اور چلی چکن تیار کریں گے آن تھا سٹائل بننے جا رہا ہے آج تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ایک چھوٹی سا بریک کے بعد آن تھا سٹائل چلی چکن بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کے پہلے چکن کو میرینیشن دے دینی ہے دہی اور اس میں آپ نے ایٹ کر دینا ہے ہری مرچوں کا پیسٹ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایٹ کر دینا ہے لیسن اور ادرک کا پیسٹ ہم نے اس میں شامل کیا نمک ایک چیز تھی جو رہ گئی تھی ہلدی پاوڈر میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں ہلدی پاوڈر اس میں کسی بھی قسم کی لال مرچ کا استعمال نہیں ہے ہری مرچیں ہی ہم نے اس میں پیس کے بھی ایٹ کی ہیں ہری مرچیں ہی ہم اس میں ثابت بھی ایٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے مسالہ پیس کے رکھا تھا اس میں زیرہ ہے اور ہری مرچیں ہرا دھنیا اس کے ساتھ ہی ہم نے ایٹ کیا اس میں کڑی پتہ اب میں یہاں پہ ڈیو ڈراب والوں کا یوز کرنے جا رہے ہوں آلیو آئل یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور پھر ہم نے اس کو لگا لینا ہے تھوڑا سا دڑکا جس میں ہم ایٹ کریں گے پیاز ہم اس میں ایٹ کریں گے ہری مرچیں اور ہم نے تھوڑا سا اس کو پکانا ہے ہم اس میں کڑی پتہ بھی شامل کرنے جا رہے ہیں ہری مرچوں کو یہاں تو چوپ کر لیجے گا یہاں پھر لازمی طور پر آپ اس میں کٹس لگائیے گا مرنہ ہری مرچیں پھٹتی ہیں جب بھی ہم اس کو اب بھگار میں یوز کرنے جا رہے ہوتے ہیں چلیں ساتھی ہم نے اس میں ایٹ کر دینا ہے چوپڈ پیاز ایک عدد آپ نے لے لینی ہے بڑے سائز کی پیاز اور اس کو آپ میں کر لینا ہے چوپ سوال کا جواب آپ نے ہمیں ضرور نوٹ کروانا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے بینگن سے کون کون سی فیمس ڈشز تیار کی جاتی ہیں یہ ہمارا آج کا سوال ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور بھیٹ دیجے اسے ٹروپل ایٹ ون پہ تو آپ کا جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے گا کچھ ہم نے اس میں ایٹ کر دیئے کڑی پتے میں یہاں سے لے لیتی ہوں ایک ادر سپون ہلکا سا سوتے کریں گے پیاز تھوڑی سی ساکٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے مسالہ لگی ہوئی چکن کوئی بہت زیادہ ڈھیر سارے مسالے نہیں ہیں اور شاید ہی کوئی ایسا انگریڈنٹ ہو جو آپ کے گھر میں موجود نہ ہو نورملی یہ چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہیں تو آپ آج ہی تیار کر سکتے ہیں جناب یہ ہمارا زبدس سا چلی چکن چلیں تھوڑا سا اس کو پکاتیں پیاز تھوڑی سی لائٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چکن اور ویسے تو تمام ہی لوگوں کے لیے اولیو آئل بہت زیادہ اچھا ہے لیکن اسپیشلی جو دل کے مریض ہیں یا جو اوبیسٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ آلیو آئل کا استعمال کریں اور ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے نہ صرف یہ کہ ان کا ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے جس کو آپ سیلیڈز میں استعمال کر سکتے ہیں بلکہ کوکنگ کے لیے بھی انہوں نے آلیو آئل دیا ہوا ہے اور چھوٹی باٹلز بھی ہیں بڑی باٹلز بھی ہیں بہت ہی پکڑنے میں بھی کنوینینٹ ہیں اور مختلف سائزز جو ہیں وہ ان کے آویلیبل ہیں اور ان کی جو ٹن پیکیجنگ ہے وہ بھی مختلف سائز میں آویلیبل ہے بہت زیادہ آگر آلیوز کا استعمال کیا جاتا ہے بڑی سائز کا بھی لے سکتے ہیں اسپیشلی ان کے آلیوز بہت ہی زبردست ہیں فریش اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی انہوں نے سٹارڈ بھی آلیوز کے ساتھ ہی لیا تو ہمارے وہ دیکھنے والے جو پیزا کے ساتھ یا پھر سیلیڈ میں آلیوز یوز کرتے ہیں یا پھر بہت سارے گھروں میں آلیوز کا رو بھی استعمال کیا جاتا ہے کھانے سے پہلے کھانے کے بعد آلیوز لیے جاتے ہیں ہیلڈی پرپس سے کہ آلیوز کا استعمال کرنا چاہیے تو ضرور لیں ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کی سیلیڈز آپ کے پیزا آپ کے سینویچز بہت ہی زبردست سے بننے والے اور ڈیو ڈروپ اگر اس کے نام کو بھی دیکھیں تو وہ ایک اشارہ کرتا ہے فریش ٹیسٹ کی طرف بہت ہی فریش بہت ہی زبردست سے ان کی تمام پروڈکٹس ہیں جلی یہ جو ہماری پیاز ہے تھوڑی سی سوفٹ ہونے جاری ہے ہم اس میں چکن بھی ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ امبرین سے بھی بات کریں گے امبرین ہے ہمارے ساتھ ہلو امبرین السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں امبرین آپ ٹھیک ہیں جی میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سے اس کو یہ فرمائی سانی تھی آپ مجھے باکلاوہ بانانا سکھایے گا کیا بانانا سکھایے گا باکلاوہ باکلاوہ ٹھیک ہے اور ایک کبسا رائس بانانا سکھایے گا کونسے رائس کبسا رائس کبسا رائس ٹھیک ہے جی یہ جانے چیزیں بانانا لیکن باکلاوہ صحیحی بانتا نہیں ہے اتنا وہ کرسپی مہیں آتا جو ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کی جو شی آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بینگن سے بننے والی فیمز ڈیچز کے نام بتا لیں بینگن سے بننے والی تو ایک بابا بنوس بنتا ہے بینگن پر ٹھیک ہے اور ایک بینگن کے بھوڑتا بنتا ہے اور بینگن کا بھوڑتا ہے جس کو بناتے ہیں اور باز کی ایک بیگن کی وہ پائی جیسی میں بناتی ہے جس میں بیگن کو فرائی کر کے اور اس کے اوپر تھوڑا سا چکن ڈال کے وائٹ ساوس ڈال کے اور اوپر چیدر چیز وگرہ ڈال کے اس لی بناتی ہے سببت ہی ایک میرا ہی ہے کہ میرے بچے بیگن تھوڑا پسند ہے اور بیگن بھی پکڑے بھی بنتے ہیں جس کو گول کتلے کر کے اور بیگن بھی سبزی بھی بنتی ہے چلیں زبردست آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور آپ کی فرمائشیں بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے ضرور بنائیں گے ویسے بکلاوہ جب آپ بناتی ہیں وہ کرسپی نہیں بنتا اس کی مین وجہ یہ ہی ہوگی کہ آپ کی جو شیٹس ہیں وہ باریک نہیں ہوتی ہوں گی اور بکلاوہ ویسے بہت زیادہ مشکل نہیں ہے بہت ہی لیمیٹڈ سے انگریڈنٹس ہیں اور بہت ہی ایزی ہے لیکن اس میں ٹرکس صرف یہ ہی ہے آپ کی شیٹس جتنی زیادہ باریک ہوں گی آپ کا بکلاوہ اتنا ہی کرسپی اور مزیدار ہوگا تو یقیناً آپ سے غلطی یہی پر ہی ہو رہی ہے کہ آپ کی جو شیٹس ہیں وہ اتنی زیادہ باریک نہیں ہیں چلیں ہم نے یہاں پر ایٹ کی چکن اس کو تھوڑا سا بناتے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو اجزہ نوٹ کرواتی چلوں کہ آج جو ہم تیار کرنے جا رہے ہیں مغلائی بینگن مسالہ اس میں ہمیں کون کون سے اجزہ چاہیے ہوں گے ہم اس میں بینگن یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا ڈیو ڈروپ آلیو آئل اور ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا گھی زیرہ ہم اس میں اٹ کریں گے چوپ پیاز ہے لیسن اور ادرک کا پیسٹ کسی ہوئی لال مرچ پیسہ دھنیا کسی حلدی ہم اس میں اٹ کر رہے ہیں ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ٹاماتر اور اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے لوی جو ہمارا ٹومیٹو پیسٹ ہے اگین ڈیو ڈروپ والوں کا ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم اس میں یوز کریں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ بڑا خوبصورت سائے اور اس کے ساتھ ہی اس میں تھوڑی سی چینی جائے گی فریش کریم ہے نامک ہے ہم اس کو گارنش کریں گے ہرے دھنیا کے ساتھ اور ہم نے جو بینگن ہیں ان کو ہم کر لیں گے شیلو فرائے بھگارے بینگن بھی اگر آپ تیار کرتے ہیں میں آپ کو کہوں گی ضرور اس کو پہلے فرائے کر لیا کریں بھگارے بینگن بہت آپ کے ٹیسٹی اور مزیدار بنیں گے تو بینگنوں کو جب ہم فرائے کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو ہم بینگنوں کو کیوبز میں کاٹ لیں گے کیوبز میں کاٹ کے اس کو ہم پہلے فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم تیار کریں گے اس کا مسالہ تو اس کو ہم یہاں پر کرتے ہیں کور تاکہ چکن تھوڑی سی گلنا بھی شروع ہو اس کے بعد کچھ اجزاء ہیں جو ہم اس میں شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد آپ کے سامنے ایٹ کریں گے ابھی اس کو کور کرتے ہیں بریک پر جاتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ بھی رہنا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک مغلائی بینگن مسالہ کی طرف لیکن ساتھی ساتھ سوال دور آتے چلیں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ بینگن سے بننے والی مشہور ریسپیز کون کون سی ہیں پھر آپ جیت سکتے ہیں اینکس کا زبردستہ ویجٹیبل سلائسر تو میں یہاں پر بینگنوں کو کر رہی ہوں شیلو فرائے اب پہلے سے ہم کٹ کے نہیں رکھتے بینگنوں کا کلر بھی خراب ہو جاتا ہے اور ہم یہاں پر آئیل کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم بینگنوں کو فرائے کر لیں گے اور کیونکہ میں اس کے کیوبز کٹوں گی تو بینگن فرائے میں ہی آل موسٹ گل جائیں گے پھر ہم نے صرف اس کو مسالے میں تھوڑا سا دم لگانا ہے اور ہمارے بینگن جو ہیں وہ زبردستے ہو جائیں گے تو چلے ہم نے اس میں ایڈ کیا ڈیو ڈراب والوں کا آلیو بوائل اور ہم اس میں ٹومیٹو پیسٹ بھی شامل کرنے جا رہے ہیں لوی ڈیو ڈراب والوں کا جو کہ فریش ٹومیٹوز کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو ٹن میں پیک کیا جاتا ہے جس کو آپ ٹھیر ساری ریسیپیز میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں جس میں بھی ہم اسپیشلی ٹومیٹر شامل کرنے جا رہے ہیں اس کو ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ جو کلر ہے آپ کے کھانوں کا بہت ہی زبردستہ ہو جائے گا اور کوکنگ ٹائم بھی کم ہو جاتا ہے جب بھی ہم ٹومیٹو پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے کہ پھر ہم نے اس کے اس کو بھوننا نہیں ہے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے تو جو ہماری ورکنگ وومنز ہیں یا کسی بھی وجہ سے چاہتی ہیں آج کھانا بہت ہی چھٹ پٹ پکی تو آپ کو چاہیے کہ یہ علوی جو ٹومیٹو پیسٹ ہے اس کا آپ استعمال کریں آپ کا کھانا بہت ہی منٹوں میں بنے گا بینگن کو آپ نے جب بھی لینا ہے بہت ہی اچھے سے سوفٹ بہت زیادہ سوفٹ نہیں لیکن جب آپ بینگنوں کو پریس کریں ہارڈ نہیں ہونا چاہیے اندر سے اکثر وہ کیڑے والے بینگن ہوتے ہیں میں نے اس چیز کو ابزرف کی ہے تو آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا بینگن کی کوئی بھی ریسپی ہو اگر بینگن اچھے نہیں ہیں اندر سے بہت زیادہ بلیک ہیں آپ کی کوئی بھی بینگن کی ریسپی مزے کی نہیں بنے گی اور آپ فیل کریں گے کہ ہلکی سی کڑواہٹ ہے بینگنوں میں تو اچھا ہے کہ اچھی سی زبردستی کوالیٹی کے بینگن خریدیں چلیں میں نے کیوبز کاٹتے جا رہے ہیں اور فرائے کرتے جا رہے ہیں تلہاں ہیں ہمارے ساتھ تلہاں سے بات کریں گے ہلو تلہاں سلام علیکم علیکم اسلام کیا حال ہے مہم آپ کا میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں تلہاں آپ بتائیے کیسی گزر رہے ہیں مہم ٹھیک تھاک میں آپ سے سوال کا جواب دینا چاہوں گا ہو ہو تلہاں کی لائن ڈروپ ہو گئی جناب تلہاں آپ ہمیں میسج کریں ہمارے ریگلر کالر ہیں تلہاں آپ ہمیں میسج کریں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور آپ نے بھیج دینا ہے اسے ڈروپل ایٹ ون پہ تاکہ آپ کے جو جواب ہے وہ ہم نوٹ کر لیں تو چلیں یہاں پر ہم نے بینگنوں کو ایک بینگن کے ہم نے کر لیا ہے آٹھ حصے اور اس کو ہم کر رہے ہیں فرائے میں ایک ادھر سپون لے لیتی ہوں اچھا سا فرائے کرتے ہیں آپ کو زیادہ گلانے کی ٹینشن نہیں لینی صرف آپ نے اس کو تھوڑا سا آوٹر لیئر اس کی اچھی سی کرسپی کرنی ہے پھر ہم اس کو نکال کے ایک طرف رکھ لیں گے اور ہم اس کو جب مسالے میں پکائیں گے تو یہ بہت اچھے سے گل بھی جائیں گے تھوڑا سا اس کو فرائے کرتے ہیں بلکیس ہیں کوئٹا سے بلکیس ہمارے ساتھ ہیں بلکیس سے بات کریں گے بلکیس سلام علیکم بلکل ٹھیک 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 ہے آپ کی دعائیں ہیں ضرور دیں بینگن کا بھرتا ہم ہیدر آبادی بینگن ٹھیک ہے بینگن آلو کی سبزی وہ دوسرا جو ایک ریلچر کش بنتا ہے وہ ہومس ٹائپ کا بابا گنوش ستنیس کا نام ہے ٹھیک ہے ہاں کسی طرح کے بہت ساری بیکٹی ڈش بھی ہوتی ہیں باہر کی اچھا آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں بینگنوں سے کون سی ڈش ایسی ہے جو بے انتہا شوق سے کھائی جاتی ہے بس ہم ہمارے ہاں ایک تو بینگن فرائی بینگن ایک دوسرے ہوتے ہیں یہ افغانی افغانی لیئر دے دیتے ہیں سفائی کر کے ان کو ٹماٹو پیسٹ کے ساتھ کچھ اسی طرح پیسٹ کو پیار کیا جاتا ہے لیئر دے کے پھر ان کو دے دیتے ہیں دم دے دیتے ہیں افغانی بینگن ان کو بولتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کون سے بینگن زیادہ ہوتے ہیں ہاں سبزی بینگن کی سبزی بوتا تو بچپن میں کھاتے بیسے ہمارے ہاں وہ بینگن کی سبزی بینگن کی سبزی بینگن کی سبزی بینگن کی سبزی بینگن بینگن ٹھیک ہے اس طرح کے چلے بہت شکریہ بلکیس آپ نے اپنا جواب ہمیں نوٹ کروایا اور خیر ہمارے دیکھنے والے اتنی ساری ریسپیز ہمیں باتا رہے ہیں بینگن کا پلاو بھی بنایا جاتا ہے اور وہ بی بڑا ٹیسٹی اور مزیدار سا ہوتا ہے بmeal گاری میں یہ کچھ میری چینجیں کچھ منیں گوشتثر یہاں کوہم تھونا families and咀iels ہم در کوئی کریں تو بھی شوقت لگا گوشت نہیں ہے بلن کے ب leaked ٹھیک ترولے میں تو یہ سب ہمیری ب false chart اس وقت ہم نفاقی غصبanni لیکنی نفاقی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور بینگن سے بننے والی ریسپیز آپ ہمیں بتائیں گے اور بہت اچھا ہے اگر آپ اپنی کوئی خاص ریسپی بتائیں جو آپ لوگ کے گھر میں آپ کی فیملی میں بنائی جاتی ہے اور بینگن بے گن بالکل بھی نہیں ہے بینگن بہت مزیدار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بینگن میں فائبر کا کانٹنٹ بھی ہوتا ہے بینگن بہت لوگ کیلوری سبزی ہے موسٹلی سبزیاں لوگ کیلوریز ہیں جس میں بینگن بھی شامل ہے لیکن آپ اس کو ڈیپ فرائے کریں گے تو اس کی یقین ان کیلوریز بڑھ جائیں گی لیکن بینگن کا بھڑتا ہے بیگ بینگن ہیں بہت ہی کم کیلوریز رکھتے ہیں اچھا یہاں پہ کیونکہ ان کی زبردست سا کلر رہا چکا ہے میں ان کو نکال لیتی ہوں ان کا مسالہ واپس آپ کے سامنے ہی ہم بنائیں گے صرف ہم کیا کر رہے ہیں بریک پر جانے سے پہلے یہ جو ہمارا ہرا مسالہ تھا یہ میں چکن میٹ کر رہی ہوں سویا ساس شامل کر رہی ہوں اور ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ووکم بیک واپسا چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ کیا کہ جو پسا ہوا ہرا مسالہ تھا وہ ہم نے چکن میں ایٹ کیا اور ہم اس کو بھون رہے ہیں یہاں پر صرف اتنا کیا کہ چوپٹ پیاز ہم نے اس میں ایٹ کر دی ساتھی ہم اس میں شامل کریں گے زیرا تیار کرنے جا رہے ہیں ہم مغلعی بینگن مسالہ جس کے لیے ہم نے بینگنوں کو فرائے کر کے نکالا اب ہم نے اس میں ایٹ کر دیا زیرا ہم نے اس میں شامل کیا پیاز کو تھوڑا سا اس کو ہم سوٹ کر رہے ہیں اور میں نے اس کو بریک میں ایٹ کر دیا تھا تاکہ جب تک ہم واپس آئیں پیاز ہماری تھوڑی سی سوٹ ہو جائے زیرا ایٹ کیا ہے جیسے ہی زیرے کی خوشپو آنی شروع ہوتی ہے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے لیسن اور ادرک کا پیسٹ پسے وے مسالے شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے ایٹ کر دینا ہے لوی ٹومیٹو پیسٹ جس سے ہمارے مغلعی بینگن کا جو کلر ہے بڑا زبدس سا ہو جائے گا اور ہم اس کو بہت ہی کوئیک بھی بنا سکیں گے پھر ہمیں ٹماٹر ایٹ کر کے بہت زیادہ گلانے کی بھوننے کی اور پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیں یہاں پر زیرے کی خوشپو آنی شروع ہو گئی ہے پیاز سوفٹ ہو گئی ہے ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں لیسن اور ادرک کا پیسٹ آنچ کو میں تھوڑا سا سلو کر دیتی ہوں اور ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں ٹومیٹو پیسٹ جو کہ فریش ٹومیٹوز کے ساتھ بنایا جاتا ہے پھر اس کو سیل بند پیکیجنگ میں پیک کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی جو فریشنس ہے وہ قائم رہے تو اس میں ہم نے ایٹ کر دیا تین ٹیبل سپون لوی ٹومیٹو پیسٹ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کریں گے پسے ہوئے مسالے جس میں ہمارے پاس ہے نمک ساتھ ہی ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں لال مرچوں کا پاوڈر حلدی پاوڈر اور ہم اس میں ایٹ کریں گے دھنیا پاوڈر مسالوں کو پکانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے تاکہ یہ جو ہمارا پیسٹ ہے مسالے ہیں بہت اچھے سے آپس میں گھل مل جائیں اب ہم اس کو تھوڑا سا مسالے کو ہم نے بھوننا ہے کرراچی سے کولر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے سلام علیکم سلام علیکم میں کیا حال ہیں؟ میں بلکل ٹھیک 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 ہوں آپ ٹھیک ہیں جی شکر اللہ کیا کہیں گی؟ میں میں آپ سے سوال کا جواب دینا چاہوں گی ضرور دیں آلو بھیں گن بھر پھرن بھنت بھیں گن پلاو بھیں گن پکوڑے بھیں گن پراتھ بھیں گن بھیں گن پراتھ جی ٹھیک ہے بھیں گن پلاو ہم بھیں گن کباب بھیں گن کباب بس ابھی sawchain some your own recipes جی ٹھیک ہے اس میں سے وہ کونسی recipe ہے جو آپ بناتی ہیں آلو بھیں گن آلو بھیں گن چلیں زبردست اور کچھ کہنا چاہیں گی اور میں مجھے آپ سے یہ شکایت ہے کہ آپ سب کو ون کرتی ہیں ہمیں وننی دیتی ہیں یہ شکایت ہے آپ کو چلیں مسئلہ یہی ہے نا ہم وننی کرتے ہیں قرآن دازی کرتے ہیں اور پھر جو لکی ہوتا ہے وہ ونر قرار پاتا ہے آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں اور جب بھی ہم کسی چیز کے لیے میند کرتے رہے نا کوشش کرتے رہے آپ یقین کریں وہ چیز ضرور ہوتی ہے ہو سکتا ہے آج کی ونر آپ ہی ہو تو فرائے کرتی رہیں بہت شکریہ آپ نے کوشش کی بہت زبردست سا ہمارا یہ ویجٹیبل سلائسر ہے جو آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ ہمیں کال کر لیں کال نہیں کر سکتے ہیں ایک میسیج کر لیجئے مسالہ ڈی ڈابلیو ٹی اپنی شہر کا نام اور بھیج دیجئے ٹروپل ایٹھ ون پہ تو چلیں یہ جو ہمارا خوبصورت سا مسالہ تیار ہو چکا اس میں ہم نے ایٹ کر دیئے یہ فرائے بینگن بلکل ذرا سی میں اس میں شامل کرنے جارہی ہوں شگر جسٹا پینچ اور پھر صرف ایک ہمارا انگریڈینٹ ہے جو رہ گیا ہے وہ ہے فریش کریم جو ہم اس میں شامل کریں گے پورا سا میں اس کو دم لگاتی ہوں اور پھر ہم اس کو کریم ایٹ کریں گے اور کری انڈر شامل کرنا ہے اور ہم نے اس کو سرف کر دینا ہے اب چیک کرتے چلیں اپنی یہ چلی چکن کی طرف اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے ڈیو ڈروپ والوں کا چلی پکل تو ہم اس میں چلی پکل ایٹ کریں گے تھوڑا سا ایک ڈبل سپون کچھ پکلز شامل کریں گے ویسے بھی آنگرا کزینز میں چٹنیاں اور اچار بہت زیادہ یوز کیے جاتے ہیں اور یہ جو ہم چلی چکن بنانے جانے اس میں ہم کچھ چلی پکلز کا استعمال کریں گے تو بہت ہی زبردستہ ہو جائے گا یہاں پر ہمارے پاس ہے ڈیو ڈروپ والوں کا چلی پکل یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے تو یہ ہمارا جو آنڈھرا سٹائل چلی چکن ہے یہ تیار ہو چکا ہے آئل اوپر آ گیا ہے اور اس کے علاوہ چکن جو ہے وہ بہت اچھے سے گل چکی ہے تو میں کیا کرتی ہوں اس کو اب کر دیتے ہیں بن کسی بھی خوبصورت سے پلیٹر میں نکالیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں یہ چلی پکل ایٹ کریں گے سرف کریں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیاں کٹ لیتے ہیں تاکہ جو ہمارے بینگن ہیں اس کو ہم نے دم لگانا ہے صرف ایک سے دو منٹ کیونکہ ہم اس کو ڈیپ فرائے کر چکے ہیں وہ بہت اچھے سے ڈن ہو گئے ہیں کوکنگ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا بینگنوں کا اور وہ تیار ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو کریم اور ہرے دھنیاں کے ساتھ ہم اس کو سرف کر دیں گے اب جو ہمارا بریک ہے ریکیپ بریک ہوگا بہت اچھے سے آپ نے دیکھنا ہے کوئی بھی چیز رہ گئی ہو نوڈ ڈاؤن کر لیجے ملتا ہے آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد آندھرا سٹائل چکن چلی مارینیشن کی اجزا چکن پانچسو گرام دہی دو کھانے کی چمچے ادھرا کلیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ ہری مرچ کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ پسی حلدی ایک چاہ کا چمچہ نمک ہس پہ ضرورت باقی اجزا چاپٹ ہرہ دھنیا آدھا کپ کڑی پتے پانچ ادھر زیرہ ایک چاہ کا چمچہ دھڑکہ لگانے کے لیے چاپٹ پیاس ایک ادھر ٹپو میزہ آلیو آئل آدھا کپ ہری مرچے تین ادھر کڑی پتے چار ادھر سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ نمک ہس پہ ضرورت سرکی مارینیشن کے لیے بول میں چکن دہی ادھرا کلیسن کا پیسٹ ہری مرچ کا پیسٹ اسی حلدی اور نمک ڈال کر ایک گھنٹہ مارینیٹ کر لیں پھر بلینڈر میں ہرہ دھنیا کڑی پتے اور زیرہ شامل کر کے بلینٹ کریں اور ایک طرف رکھ دیں اس کے بعد پین میں آلیو آئل گرم کر کے کڑی پتے چاپٹ پیاس اور ہری مرچیں ڈال کر سوتے کریں اب اس میں سویا سوس اور دو ستین کھانے کی چمچیں تیار کیا ہوا ہرا مسالہ شامل کر کے مکس کریں پھر مارینیٹ کی ہوئی چکن نمک اور باقی ہرا مسالہ ڈال کر اچھی طرح اتنی دیر پکائیں کہ چکن گل جائے آخر میں ڈیش آؤٹ کر کے گرم گرم سوف کریں مہلائی بینگن مسالہ اجسا بینگن کیوبز میں کٹے پانچ سو گرم کومیز آلیو آئل ڈی فرائے کے لیے گھی چاہ کھانے کے چمچے زیرہ چاہ کا چمچہ چاپٹ بیانس ایک کپ پدھرک لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ پسا دھنیا دو چاہ کا چمچے پسی حلدی ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ چاپٹ ٹیماتر ایک کپ لوئی ٹومیٹو پیسٹ ایک چوتھائی کپ چینی آتھا چاہ کا چمچہ فرش کریم دو کھانے کی چمچے نمک حسبے ذائقہ گانش کے لیے ہرا دھنیا دو کھانے کی چمچے ترکیب گڑاہی میں آلیو وائل گرم کر کے بینگن درمیانی آج پر ڈی فرائے کر لیں اور ایک طرف رکھ دیں پھر پین میں گھی گرم کر کے زیرہ اور پیاس سوتے کریں اس کے بعد ادھرک لیسن پسی لال مرچ پسا دھنیا پسی حلدی ٹیماتر ٹومیٹو پیسٹ چینی فرش کریم اور نمک شامل کر کے اچھی طرح پکائیں اب اس میں فرائیڈ بینگن مغلی بینگن مسالہ اور یہاں پر ہم نے کیا ایٹ کرنا ہے اس کے فریور کو بہت زیادہ انہینس کرنے کے لیے چلی پکل ہے ہمارے پاس وہ ہم اس میں شامل کریں گے میں آنسی لے لیتیوں ایک عدد ٹونگ ساتھی ساتھ وینر بھی انانس کرتے چلیں کہ آج کے وینر جو ہیں وہ کون ہیں تو جناب وین کیا ہے مرزا ارشد نے سیالکوٹ سے تو مرزا ارشد آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کا جو لیے ویجیٹیبل سلائسر ہے جناب یہ آپ کا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ردا کیا بنانے جا رہی ہیں آج ردا بنانے جا رہی ہیں کیما مسالہ اور اس کے ساتھ ہی بنے گا شملا مرچ کارن رائس تو بہت ہی اچھا سا زبردست سا ٹیمٹنگ سا مینیو ہے دہی پھلکی رائتہ بھی بنے جا رہا ہے آپ نے دیکھنا نہیں بھولنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملتے ہیں کل بہت ہی اچھی سی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسیپیز کے ساتھ یہ آگئی جناب اس کے ساتھ چلی پکل ڈیو ڈراپ والوں کی اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا سا زبردست سا ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتہ کتنے منٹس ہمارے پاس رہے گئیں کل آپ لوگوں سے ملتے ہیں بہت ہی اچھی سی مزیدار سی ٹیمٹنگ سی ریسیپیز کے ساتھ امید کرتے ہیں آج کا مینیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ضرور بنائیں گے ٹرائے کریں گے تو مجھے اور میری ٹیم کو اب دیجئے اجازت اپنا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ کل زندگی اور صحت میں ساتھ دیا تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی اسلام علیکم میں ہوں شیف رد آفتاب اور اب آپ لوگ ریسیپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسیپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈھیروں ریسیپیز لیجئے گا